کراچی والے ہو جائیں تیار بارش آج بھی جم کر برسے گی سن کی ساحلی پٹی میں سبندری طوفان کا ہائی الٹ بارش برسانے والا سسٹم شہر میں موجود ہے تیز بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے ممکنہ تیز بارشوں کے پیش نظر کراچی میں سکول اور کالجز بن ہیں ہیدراباد کوٹری ٹنڈو علایہ ٹنڈو محمد خان تھٹا کے سکولوں میں بھی چھٹی دے دی گئی ہے ہوا کے مضبوط کم دباؤ کی شدت برقرار ہے محکمہ موسمیات نے ٹراپیکل سائیکلون کا تیسرا الٹ جاری کر دیا ہے ڈیپ ڈپریشن رن آف کچ اور اس سے ملحقہ بھارتی علاقے پر موجود ہے محکمہ موسمیات کی مطابق سسٹم آہستہ حرکت کرتے ہوئے مغرب اور جنوب مغرب کی جانب بڑھا ہے سسٹم کراچی کے مشرق اور جنوب مشرق سے دو سو کلومیٹر دور ہے آج دوپہر یا شام تک شمال مشرقی بہرہ عرب اور اس سے ملحقہ سندھ کی ساحلی پٹی میں داخل ہو سکتا ہے سسٹم کے باعث سمندر میں شدید تغیانی رہے گی سمندر میں ہوایں پچاس سے سانٹھ کلومیٹر کی رفتار سے ہواوں کے جکھڑ چل رہے ہیں تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس اہم خبر سے متعلق کہ ہوا کے مضبوط کم دباؤ کی شدت برقرار ہے محکمہ موسمیات نے ٹراپیکل سائیکلون کا تیسرا الرڈ جاری کر دیا ہے بوہرہ عرب میں ٹراپیکل سائیکلون کے الرڈ کے بعد تھٹا کے ساحلی پٹی کی ماہگیروں کے سمندر میں شکار پر پابندی لگا دی گئی ہے ساحلی پٹی میں وقفے وقفے سے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے مزید احوال بتائیں گے سمجھ رمائندے زہیر علی بلکل محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے بعد بیرہ عرب میں اٹھنے والے سمندری توفان کے پیشے نظر زلہ انتظامیہ نے تھٹا کے سائلی تحصیلوں کے اندر ہائی الٹ جاری کر دیا گیا ہے میڈ پو ساکرو گوڑا باری اور کیٹی بندر کے سائلی علاقوں کے اندر عملے کو جو ہے وہ الٹ رہنے کے کامات جاری کیے گئے ہیں محکمہ ریونیو پولیس اور محکمہ ساہیت کے جو عملہ ہے اس کے چھٹیاں منصوب کر کے انہیں اپنی سٹیشن پر رہنے کی ادایت دی گئی ہے اور انہیں الٹ رہنے کا بھی کہا گیا ہے جبکہ کھلے سمندر کے اندر تقریباً اکتیس اگست تک جو ہے کسی کو وہ مائیگیروں کو کھلے سمندر میں پہ مچھلی کی شکار کے لیے پابندی آئیت کر دی گئی ہے جب ہماری اس کے حوالے سے مائیگیروں کے تنظیم ہے پاکستان فشر فوق کے رنماؤں سے بات کی تو ان کو کہنا تھا کہ متعدد کشنیاں جو ہیں وہ سمندر سے شکار کر کے واپس جو اپنے ساحل پر پوجھ گئی ہیں جو رہ گئی ہیں ان سے جو ہے رابطے کیے جا رہے ہیں والیس کے طرح تاکہ وہ اپنے ساحل پر آ جائیں آج شام تک جو ہے وہ آنے کا ان کا انکان ہے وہ اپنے ساحل پر موجود ہوں گی کشنیاں بہت شکریہ آپ کا سمندر کے سامنے پیالہ بنے شہر کراچی کو بڑا خطرہ لاحق ہے یہ سائیکلون ہے کیا بلا اور یہ بندہ کیسے ہے جب سمندر میں ہوا کا شدید دباؤ ہوتا ہے اور سمندر میں تلاتم بپا ہوتا ہے یعنی طوفان ہمر بنتا ہے ہواوں کا خطرناک پریشن آسمان پر سجے باطنوں کو غصہ دلاتا ہے اور پھر نتیجہ نکلتا ہے طوفانی بارش کی صورت میں اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بہرہ عرب میں رن آف کچ کے علاقے کے اوپر ہوا کا شدید دباؤ موجود ہے سمندر وفرنا شروع ہو گیا ہے اب جتنی شدت سے طوفان ٹکرائے گا اتنی ہی شدت سے بہازل برسیں گے سن کے ساہری علاقوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی ہیں ستھا، بدین، ہرپارکر، عمرکوٹ، سجاول، حیدر آباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو علایات، نیرپور خاص اور خاص طور پر سمندر کے نیچے آباد کراچی میں شدید بارشوں کا امکان ہے خدا ہی خیر کریں گیر تھر کے پہاڑوں پر بارش کچھو کے ندی نالوں میں تغیانی تیس سے زائد دہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے گاج ندی میں تغیانی سے دو مزدور سیلابی ریلے میں بہ گئے ہیں مزید بات کریں گے سما کے نمائندے سابر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سابر بتائیے کیا صورتحال ہے سابر علی سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے گیر تھر کے پہاڑوں پر بارش ہو رہی ہے کچھو کے ندی نالوں میں بھی تغیانی آگئی ہے منظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تیس سے زائد دہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے شہید بین ازیر آباد کی تحصیل قاضی احمد کے قریب دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سلاب کچھے کے ساٹھ سے زائد دہات زیر آب آگئے وہاں کا مزید احوال جانے کے پر نمائندے یحیاء بختیار بھٹی نے ہمیں جوائن کیا ہے یحیاء کیا مناصر ہے یہاں پر آپ کو بتانے کے شہید بین ازیر آباد کی تحصیل ہے قاضی احمد جہاں پر دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سلاب ہے کچھے کے ساٹھ سے زائد دہات زیر آب آ چکے ہیں اور مزید بات کریں گے اپنے ریپورٹر سے یحیاء سے جی یحیاء بتائیے گا جبکل جلا شہید بین ازیر آباد کی تحصیل قاضی احمد کے کچھے کے علاقے میں دریائے سندھ میں جو ہے درمیانے درجے کی سلابی صورتحال اس وقت دیکھنے کو نظر آ رہی ہے اگر بات کی جائے دریائے سندھ کے کچھے کے علاقے کی تو ساٹھ سے زائد جو دیات ہیں وہ پانی کے لیپیٹ میں آ چکے ہیں مقامی مکین جو دیاتی ہیں وہ اپنی مدد آپ کے طرح سلام متاثرین جو ہیں وہ یہاں سے اپنے جو گھروں سے نقل مکانی کر رہے ہیں زلہ انتظامیاں شہید بین ازیر آباد کی جانب سے تحال کوئی بھی ریلیف قائم قائم نہیں کیا جا سکا میں اس وقت موجود ہوں دولتپور کے قریب گاؤں سردار رضا محمد ڈائری میں یہاں پر اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اکم میں جو گاؤں ہیں وہ مکمل طور پر پانی میں دھوبا ہوا ہے یہاں کے مقین جو ہیں وہ نقل مکانی کر رہے ہیں اور یہاں پر جو صورتحال ہے وہ سلابی صورتحال ہونے کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں بارش کے بعد کمرات میں سلابی ریلے نے تباہی مچا رکھی ہے تھل کے علاقے کالابالہ سے کمرات تک کا راستہ بند کر دیا گیا ہے سیہ جو ہیں پیدل سفر کرنے پر مجبور ہیں مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے زاہد جان نے ہمیں جوائن کیا ہے زاہد بتائیے گا انتظامیاں کیا کر رہی ہے جی بالکل گزشتہ سب جو سلابی ریلہ کمرات سے ہو کے مختلف علاقوں میں آ گیا تھا اسے تباہی مچا دی ہے تل کے علاقے کالابالہ اور دیگر علاقوں میں وہاں پہ درہی کے کنارے آباد ہوتل پولے اور دیگر جو آراضی ہیں وہ وہاں کے لے گئے اسی طرح اگر میں بات کروں کوئستان کے دیگر علاقوں کے ویارڈ بریکوٹ اور دیگر مقامات میں کمرات جانے وہاں روڈ مکمل طور پر کر کر رہ گیا ہے اور ٹرپک کا ضرب جو ہے ابھی تک بن ہے جو سیاں وہاں پن سے ہوئی تھے وہاں بھی لوگوں پھر جہے نکال لے اور پیدل جانے پہ جو ہے سیاں ٹھیک ہے ریسکیو کا عمل جاری ہے زاہد آپ کا بہت شکریہ تفصیلات کے لیے سمندری توفان کے خطرے کے پیش نظر ماہی گیروں کو کھلے سمندر میں جانے سے روک دیا گیا ہے ماہی گیروں کی کشتیاں جیٹیوں پر لگر انداز ہونا شروع ہو گئی ہیں مزید جان لیتے ہیں کورنگی ابراہیم ہیدری کی ساحلی پٹی پر موجود سمگ رمائنگے خرشی دالم ہمارے ساتھ موجود ہیں خرشی دالم کیا صورتحال ہے اور ماہی گیر کیا کہتے ہیں آج جا بلکل میں اس وقت موجود ہوں ابراہیم ہیدری کی صدیق جیٹی پر جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بہت تیز ہوائیں بھی ہیں اور لہریں بہت تند ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ میں خود ایک کشتی پر موجود ہوں جہاں پر میرے ساتھ ساتھ بہت سارے وہ ماہی گیر ہیں جو گزشتہ کئی روز سے کراچی پہنچ چکے ہیں ابراہیم ہیدری کے ساحل پر اور یہاں پر آنے کے بعد یہ ابھی تک خالی ہاتھ بیٹھے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک ان کی کوئی مدد نہیں کی گئی ایک صاحب یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں ہاتھ کب تک بیٹھے ہیں اور سمندر کی کیا صورتحال ہے ہم نے تقریباً پچیس تاریخ سے یہاں پر موجود ہے اور کسی نے کوئی مدد وغیرہ نہیں کیے ایک کوئی خلاسی ہے وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے تو ابھی تک میرے خیال سے میں خود لانچوں کا میتا ہوں میتاگری کرتا ہوں منچی ہوں سمجھو تو میں چھ سات بندوں کو تو میں اسپطال تک لے گیا ہوں اس کو بکھار آ گیا ہے کیا کوئی کشتیوں کا نقصان بھی ہوا ہے توفان سے جی پندرہ بیس کشتیوں کا نقصان بہت ہوا ہے اس کی ناتاریں جو ہوتے ہیں زمین میں گھرنے کی وہ ساری نکل گئی ہے اور کسی کا وائر ٹوٹ گیا ہے کسی کے پاچے خراب ہو گئے ہیں سمجھو لانچ کا بہت نقصان ہوا ہے جی بالکل ان کا یہ کہنا کہ لانچوں کو نقصان ہوا اور اس وقت ابراہیم ہیدری کے علاقے میں سینکڑوں کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے کشتی ہیں جو لنگر انداز ہو چکی ہیں اور اب ان کے جو ماہیگیر ہیں جو ان کے ذمہ داران ہیں اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں اور اسی طرح اب خالی ہاتھ بیٹھے رہیں گے کیونکہ اکتیس تاریخ تک سمندر میں جانے نہانے اور ماہیگیری پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے آپ کا بہت شکریہ